بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف چاہو وہاں تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فورے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دئیے ساحل پر سکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اے کشتی والو اللہ کا حکم آنے والا ہے ہشیار رہنا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہم اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پبند ہیں کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی اوڈس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم کہہ سنا دیا تو کشتی والوں نے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا اور کہا ذرا محتاط ہو کر آنا انہوں نے پہلے والوں کی طرح جواب دیا جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تک کہ سہل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں ہو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی آپ نے حسب ساقب اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو جاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ کہا کہ اے اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کوئی میوس ہوں لہذا ہم اللہ کی رحمت سے بروسہ کر کے آ رہے ہیں وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے جب کشتی بحفاظت کنارے آ گئی تو اللہ کے بغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گئی ہے یہ کیسے بچ گئی ہے ارشاد باری تعالی ہوا ہے کہ اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے اللہ میرے حکم کو تسلیم کیا میری رحمت کو آواز دی اور اس پر پورا توقل اور بروسہ بھی کیا تھا تو اس لئے یہ کشتی میری رحمت کے تفعیل سے بچ کی کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت